موسیقی خاص بات میں آج ہمارے ساتھ ہیں اتراخن کے مکہ منتری حریص راوڑ جی ان سے بات کریں گے کہ چناب میں کیا رہا کیا ان کی ایکسپٹیشن رہی اور چناب کے بعد حریص راوڑ جی سب سے بڑا جو آپ کے اندر کونفیڈنس آیا ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو ستتہ یہ ہے کہ میں کرم پر وشفاظ کرنے والا لکتی ہوں اس کے بعد فل تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اور قسطو پرینام اس کا اچھا رہ گئے دیا محنت کریں گے ہم نے بھی چناب میں محنت بھی کی اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائی ہے بہت ساکھ طور پر پہنچائی ہے ہم کو سناوں میں اس بات کا ملال نہیں رہے گا ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پہنچائی ہے باقی ہماری بات کو کتنا لوگوں نے مانا اور اس کے انسار کتنا بوڑ دیا یہ داتا کے اوپر نے فرد کرتا ہے تو میں اپنا فرج پورا کر چکا ہوں اس لئے فرج جن جو ہے سنتوش ہے جو میرا آتمیشواس بڑھاتا ہے دیکھیں آپ کے آتمیشواس جس طرح آپ آتمیشواس سے لبریج نظر آ رہے ہیں اور یہ کوٹنیتی تو نہیں ہے یہ وپکس کو ایک اور ڈیمیج دینے کی نہیں نہیں دیکھیں چناؤ پرینام اور اس کے بیچ میں کوئی میرے کچھ کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق نہیں پڑتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ چیزیں سوہائی گروپ سے کر رہے ہیں تو جو ریاکشن ہے پرتیپکش کا وہ بہت عجیب و غریب ہے جیسے جیسے وہ ہمارے روٹین ورک کرنے میں بھی آپتی کرتے ہیں مکھی منتی گروپ میں جبکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ابھی سمدھان سمدھ سرکار ہے ابھی سرکار کا کاریکال اُس دن تک ہے جن دن تک گورنر برثمان مکھی منتی کے روپ میں میرے تیاکپت گوش فیکار کر کے مجھے کیرٹیکر چیپ منسطر رہنے کے لیے نہیں کہتے اور جب تک نئی گورنمنٹ نہیں بن جاتی ہے جب تک نئی گورنمنٹ ان پیش نہیں آتی ہے تب تک راجی میں گورنمنٹ رہے گی تو جب گورنمنٹ رہے گی سپریم کورٹ نے ایک سے زیادہ جیزمنٹس میں کہا ہے گورنمنٹ اس گورنمنٹ آپ کوئی ایسی ایونچولیٹی آ جائے کوئی ایسی آگسمکتہ آ جائے اس میں گورنمنٹ یہ تھوڑی دیکھے کہ مجھے کیسے روپ سے پکارا جارہا مجھے کیرٹیکر کہا جارہا ہے مجھے جو ہے لیم دک گورنمنٹ کہا جارہا ہے یا کیا کہا جارہا ہے یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتے سی بینیسٹر ہیس ٹو ڈیلیور اور اس اس روپ میں جو ہے ہم کو کام کرنے ہی بڑھیں گے راجعہ کا نقشان ایک دی یہ مالیہ بیس پتیس دن کا جو یہ پیریڈ ہے اس پیریڈ میں یا چناؤ کی پیریڈ میں راجعہ کا نقشان نہ ہو اس لئے الیکشن کمیشن نے بھی سامیدھان کے تحت ایک پرس طور پر کہا ہے کہ ایک تو آپ جو الیکشن مشینری ہے اسے چھلچائی نہیں کریں گے تاکہ اب اس کو پروہائیت نہ کر سکیں گے دوسرا انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا نیا پالیسی ڈیسیجن نہیں لیں گے جو مدداتاوں کو پروہائیت کر سکتا ہے باقی معاملے میں الیکشن کمیشن نے گارنمنٹ کے کام کاش پر کوئی پرچیبن نہیں لگایا ہے تو بی جی پی ایک ماحول ونا رہی ہے اور ہمیں بھی اچھا یہ لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ کے بعد کی چھلچار ہے آئے خالی پیرید ہے تو اس میں ہم کچھ کر رہے ہیں اور وہ بوخلہ رہے ہیں تو ہم بھی آنم دے رہے ہیں ان کی بوخلات کا دیکھیں پورے پردیس سے آپ کے پاس انپوٹ آیا ہوگا کیا کتنی سیٹوں کا آقلن آپ کرتے ہیں دیکھیں یہ یہ چناؤ میں دو باتیں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا کہ ہم بہت لو تھے اچانک لوگوں کی روچی کانگریس میں پیدا ہوئی اور وہ کانگریس کے سپورٹ کرنے کا نینڈے لیتے ہیں تو ایک اُبھار کانگریس میں دکھائی دیتا ہے ایک تو یہ ستیدھی ہوتی ہے اور یہ آوشک نہیں کہ یہ اُبھار ہم کو چناؤی سپلتا کی طرف لے جائے دوسرا ہی ستیدھی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نک تو نک فائٹ میں تھے اپوشن کے ساتھ اور اچانک ہم کو کچھ مورل بوستر ملتا ہے یہ اپوشن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اتھی کی ہے جیسے پرچار ان کی اتھی کا ایک مورد روپ دکھائی دیتا ہے آپ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشیل میڈیا ویجول میڈیا کوئی میڈیا ایسا نہیں ہے جس میڈیا میں آدھی تک جو ہے جس میں آپ اوہر ویلمنگ ڈومینیشن آپ کا نہیں دکھائی دیتا ہے آپ ہی آپ دکھائی دیتے ہیں اور کلیر لگتا ہے کہ آپ ہزاروں کروڑ روپیا جو ہے سنکڑوں کروڑ روپیا اگباروں اور میڈیا پر کھرچ کر رہے ہیں دوسرا سنشادنوں میں آپ اچانک بہت سمرد دکھائی دے رہے ہیں اور آپی کے امیدوار سب جب وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ اپوزشن کو بھی فیٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں نمبر ون کو ہی مطلب اپنے پارٹی کے امیدواری کو آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو اپوزشن میں بھی ہیں ادر دن کانگریز ان کو بھی چرچ آئے لوگوں میں ہوتی ہیں کہ بھائی بی جی پی سے پیسہ آ گیا ان کے پاس بی جی پی ان کو لڑا رہے ہیں تو جو اس طریقے کی ستھیاں ہیں اور پردھان منتی بہت نشت کے اس طرح تک آ کر کے آکرمن کرتے ہیں جیسے کوئی سٹیٹ لیڈر کر رہا ہو یا جیلہ ستر کا نیتہ کر رہا ہو اس طرح پر آکرمن کرتے ہیں مکی منتی کے اوپر پھر آپ کے سارے اندی منتی گاؤں گاؤں گارد دھیوں میں ٹہل لے ہیں وہاں چنائے سبھائیں کر رہے ہیں تو آپ ایک بمبارمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے لوگوں کے من میں جو کانگریز گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک سانوودی پیدا کر رہے ہوں اور یہ سانوودی کا مارجن جب آپ نیک تو نیک فائٹ جو ہوتے ہیں تو ایک دو پرشنٹ کا رائز جو ہے وہ بہت مانے رکھتا ہے تو یہ دی ایک دو پرشنٹ کا مارجن ہم کو نیک تو نیک ریس میں ملا ہے تب تو ہم بہت اچھی وقتی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دی جیسا میں نے پہلے کہا آپ سے کہ ہم ڈاؤن تھے اچانک ہم کو ایک بوشتر ملتا ہے اور وہ بوشتر سے لگتا ہے کہ کونگرزو لڑائی میں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کیوں لڑائی میں ہو اور ہم گورنمنٹ بنانے تک نہ جا پائے تو دونوں سمحاؤں نہ ہیں ہمیں اسے کوئی انکال نہیں کرتا اور اتنا کوئی مایکرو انیلیسس نہیں ہوتا ہے مگر آج کے دن جو لگتا ہے وہ جو چناؤں کے بعد کے لوگوں کا بیہار ہے اس سے لگتا ہے کہ لوگوں نے ایک سپسٹ مینلیٹ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے مینلیٹ کونگرز کے پکشنوں دیا ہے آپ دو سیٹوں سے لڑے دونوں سیٹیں ترائی کی تھی تو کتنا سمرتھن لوگوں کا ملا کیونکہ ہردوار دیہات میں آپ کی بیٹی کافی سمیہ سے تیاری بھی کر رہی تھی لیکن جب آپ ہردوار پہنچے تو کیسا ریسپونس رہا کیونکہ جو راحل گاندی کا سو تھا روڈ سو رکھا گیا وہ بھی ہریدوار میں رکھا گیا تو کتنا فائدہ اس روڈ سو کا ملا اور کتنا اسے ترائی کی سیٹوں پر وہ نینے بھی فائدہ بن رہا وہ اس لیے لگتا ہے کہ آج ہم وہاں کے بیس میں سے بیس میں سے سولہ سیٹوں پر سپسٹ طور پر جو ہے وکٹر دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ دو کم ہو جائے لیکن سولہ سیٹوں پر اس سمائے ہم کسی بھی گھرنا سے وکٹر دکھائی دے رہے ہیں اور بلکہ ان سولہ سیٹوں میں جو سب سے ٹائٹ سیٹیں ہیں جن کو میں چود کے بعد گھنوں گا پندر اور سولہ وہ کچھا اور ہر بار نامین ہیں کیونکہ میں وہاں جان نہیں پایا اور ایلیکشن کوئی بہت بڑیہ تاریخے تھے جس کو ایلیکشن کہا جائے اس طرح کی جو میں نے جوا ایسا نہیں دکھائی دیا ہے لیکن اس کے باپ جی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا سمرتن میرے ساتھ رہا ہوگا کیونکہ اس کا اثر جو اگل وگل کی سیٹوں پر دکھائی دے رہا ہے تو نیچولی اس کا اثر جو ہے تچھا اور گھا ہر بار کی سیٹ پر بھی رہا ہوگا اور میں دونوں سے جیتوں گا ایسا میرا ماننا دیکھیں جو جتنے پہاڑ کے نیتا ہیں وہ جو ترائی کی سیٹیں ہیں ان پر چناو لڑنا چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ پہاڑ پر جیادہ محنت ہوتی ہے اس لئے ترائی میں چناو لڑنا چاہتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پہاڑ کی میں کسی بھی سیٹ سے لڑتا تو اس سمیں وہاں کوئی چناوی نہیں ہوتا یہ ایک آپ کے اکیلے کی بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور بلکہ میرے لئے سٹیٹیجیکلی بہت ضروری تھا کہ میں کیدارنات کی سیٹ سے لڑوں اور وہاں سے بہت آفر بھی تھا ویسی رام نگر تھا دھار چولا تھا منشہ جیریہار تھا سبھی سیٹوں میں کوئی دکھت نہیں تھے مجھے مگر میں نے میں نے تو اس لئے نینے لیا کہ بیس سیٹ جو ادھم سنگر اور ہردوار میں تھیں ان میں سے دو سیٹوں بھر ہمارے ملے تھے تو گورنمنٹ بنانے کا کلیم ایک سائکلوجیکل کلیم بھی آپ کو ڈالنا ہے تو بیس سیٹوں میں سے کم سے کم آپ اتنے تو ہوں کہ آپ سات آٹھ جیت رہے ہوں پہلے تو آپ میجورٹی جیتیں نورمنٹ بنانے کے لئے وہاں سے اور کم سے کم سات آٹھ سیٹوں میں تو آپ جیت میں لوگ کاؤنٹ کریں تو میں پہلے ہی ناک میں ٹوئنٹی ڈاؤن نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا اوٹ آٹھو ٹوئنٹی اٹلیس دیر سوڈ بھی ٹین ٹوئل اپ اور اس لئے میں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں اس میں میں کامیاب رہا ہوں دیکھیں باغیوں سے کانگریس کو دو چار ضرور ہونا پڑا ہے کتنا نقصان باغی پارٹی کو دے رہے ہیں چلا دے رہے ہیں دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے مگر یہ آگ دونوں طرف ہے دونوں طرف ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہے دونوں طرف ہے دیکھیں اوترہ کھن کو ایک بار من بنانا پڑے گا کہ دو پارٹی سرسن میں ہیں وہ مگر جو بیچ میں کبھی ایسے ریجن پیدا ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پارٹیوں کسپس بہمت پروفاوت ہو جا رہا ہے تو اس سے نقصان تو راجع ہو رہا ہے راج نیدی میں ستائی تو بہت آوشک ہے اور مکہ منتی میں کانفیڈنس بہت آوشک ہے میں نے دس طرح سے دھائی سال سرکار چلائی ہے وہ سرکار نہیں چلائی جا سکتی ہے آپ جب تک پورے آتنے بل سے نہ چلا رہے ہوں کیسے کام چلے گا بیساکی کی سرکار میں دکت آتی ہے یہ یہ ایک اسٹیبلیس راجع ہو یہاں پرشاشن تنتر ہر تنتر جو ہے مجود ہو تو اس راجع میں تو آپ یدی راجنیتک دل کو ہمیشہ لیز میں رکھتے ہیں نہیں ہم ناراج ہوں گے تو تم کو ہم نکال بھی باہر کر سکتے جبکہ دن تک وہ نکال باہر کرنے کا آدھیکار ہمیشہ ہے چاہے آپ اس میں زیادہ بہومت دیجئے یا کم بہومت دیجئے مگر اس میں تب بھی چل جائے گا یہاں آپ نے کم بہومت بھی دیا ریجر تھن مائزورٹی سے بھی آدمی جوڑ توڑ سے بھی کام چلا لے گا کیونکہ دوسرا سیسٹم اپنی جو بھائے اب ہم نئی راجی ہیں اس میں آپ کو سیسٹم بھی بنانا ہے ہمارا پرشاہ سنگ سیسٹم بلکل یہاں اوہ دیجئے لچرہ وستہ مطلب آپ اندار لگا لیجئے جس راجی کے اندر چودہ سال میں بیبھاگی نہاں سے نہ بنے ہو بیبھاگی نیتیاں تائی نہیں ہوئی ہو یہاں تک یہ پنچائیتی راج جیسے اس کے لئے آپ نے پولیسی دائی نہیں کی ہو کھیل کی نہیں کی ہو کئی سیٹم میں تو اس راجی کے اندر مکھی منتی کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو پلیجنٹ بھی ہو سکتے ہیں انپلیجنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ مکھی منتی یہ دی سمجھوتے کرتے ہوئے دکھائی دے گا یا ہر قدم تیزی سے چلانے کے بجائے بڑھا شوش شمجھ کر کے قدم آگے بڑھائے گا راجی کی پرکتی دھیمی پڑ جائے گی کیونکہ آپ کو کم سمجھ میں زیادہ ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لئے بہت آوشک ہے کہ آپ ایٹ ای ٹائم دو تین چار کام کرتے ہوئے دکھائی دیں کچھ پلان کرتے ہوئے دکھائی دیں کچھ آپ کر ڈالیں اور کچھ چیزوں کو آپ انٹریکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں تو آپ کو بہت سارے فرنس بھی ایک ساتھ کام شروع کرنا ہے جو مجھ کو کرنا پڑا جو مجھے کرنا پڑا تاں کھیچنے میں لوگ لگے رہے ساتھ ساتھ تو وہ چیزیں جو ہے اس میں آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا تھا یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا پرنام کیا ہوگا تو آپ آپ کا جو پیش ہوتا تھا جو آپ کی تیجی ہوتی تھی وہ تیجی کمپروائز ہو جاتی تھی اور اس سمائے اتراخن کو تیجی کی جرورت ہے کئی بار آپ کو منتریوں کو منانے جانا پڑا ویدھائی کو کون کے گھر تک منانے جانا پڑا یہاں ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں خاص بات میں حریصہ راوزی سے سلسلہ باتوں کا لگاتار جاری رہے گا موسیقی